جون ایک انگلیش کرٹک پویٹ اور سوشل تھنکر تھے یہ ہمیشہ عام لوگوں کی بھلائی کے مطلق سوچتے تھے یہی وجہ ہے کہ رسکن اپنا ایک لیکچر دیتا ہے ورکنگ منز انسٹیٹوٹ کیمبرویل میں یہ جو لیکچر ہے یہ جو سپیچ ہے ورکنگ کلاس کے لوگوں کے لیے تھے ان لوگوں کے لیے لیکچر تھا جو ڈیلی کا کام کرتے تھے دیکھا جائے تو یہ سپیچ انگلینڈ کی معاشی حالت یعنی ایکنومیکل کنڈیشن پر ایک قسم کا کرٹیسزم تھا ایک قسم کی تنقید تھی جیسے ہی اپنا یہ لیکچر سٹارٹ کرتا ہے رسکن تو انگلینڈ میں کام کرنے والے غریب لوگ یعنی ورکنگ کلاس میں ہونے والی پرابلمز کو سامنے لاتا ہے ورکنگ کلاس میں پرابلمز انگلینڈ کا انڈسٹریل ریولیشنز یہ لے کر آیا تھا یعنی جو پرابلمز ہی نا وہ انڈسٹریل ریولیشن کی وجہ سے آئی تھی رسکن ان لوگوں کی انڈسٹریل ریولیشن کی وجہ سے جو ڈسٹرکشنز اور ہارڈ ریالیٹیز تھی وہ سامنے لے کر آیا تھا رسکن کا ماننا ہے کہ عام لوگوں کو سخت کام دیا جاتا تھا مگر ان لوگوں کو کام کے بدلے پیسے کم ملتے تھے اس انڈسٹریل ریولیشن کی وجہ سے کلاس رسٹنگشن یعنی لوگوں کو مختلف کلاسوں میں طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا رسکن کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے ایسی سوسائیٹی سے گھن آتی ہے نفرت ہے مجھے ایسی سوسائیٹی سے یا پھر میں ایسی سوسائیٹی کو نہیں مانتا جہاں پر غریب آدمی اور غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر آدمی مزید امیر ہوتا جا رہا ہے رسکن کا کہنا ہے کہ یہ اپر کلاس یعنی امیر لوگ خوش ہوتے ہیں جب کوئی غریب آدمی ان کے ہاں کام کرتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے رولر اور پرانے زمانے کے رولر میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ پرانے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی ورکنگ کلاس پٹ رہی ہے دونوں کے ساتھ اس ٹائم بھی اور ابھی بھی دونوں زمانوں میں پراپر رائٹس نہیں ملتے تھے اس سب کے بعد رسکن اب آجل مین اور ورکنگ مین اپر کلاس اور لوور کلاس کی بات کرتا ہے ان سب کلاسز کے درمیان کیا ڈیفرنسز ہیں اور یہ دونوں سوسائیٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کے متعلق بتاتا ہے کہتا ہے کہ ایک آجل پور یعنی لیزی پور اور لیزی رچ کے درمیان فرق یہ ہے کہ دونوں اڈل ہیں یعنی دونوں سست ہیں بیکار ہیں اور لیزی ہیں بہت سارے بیکاری ہیں وہ اتنے سست نظر آتے ہیں آس پاس ایسا لگتا ہے جیسے ان کی عمر دس ہزار سال ہو یعنی وہ کوئی کام کا کام نہیں کرتے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں مانگنے میں اور کچھ امیر لوگ اپنے نوکروں سے زیادہ بیزی نظر آتے ہیں دونوں کو اپنی لائف کی قدر نہیں ہوتی رسکن کا ماننا ہے کہ یہ سچ ہے کہ غریب ہو یا امیر دونوں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے فالس یعنی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں دونوں کی مسٹیکس نکالتے رہتے ہیں رسکن کا مزید کہنا ہے کہ کام کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گروپ آف پیپل وہ ہیں جو کماتے ہیں تو ان کے کمانے کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں وجوہات ہوتی ہیں ان کا بیسک پرپز ہوتے ہیں اور ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو کماتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں کمارے ہیں ایسے لوگ زندگی کا مزہ لینے کے لئے کماتے ہیں رسکن اپنے اس لیکچر میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ریچ لوگ پیسوں کو غیر ضروری ضائع کرتے ہیں جبکہ غریب لوگ ان پیسوں کو دیکھ بال کر یوز کرتے ہیں اس کے بعد رکسن کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی فیوریٹ گیم پسندیدہ گیم میکنگ منی ہے امیر عورتیں مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر دکھاوا کرتی ہیں اور دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں ورکنگ کلاس کے لوگ جن کے لئے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا کمانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا غریب بیچارے جو بھی چیزیں انہیں لینی ہوتی ہیں تو وہ دیکھ دیکھ کر سوچ سوچ کر پیسے ان چیزوں پر لگاتے ہیں جبکہ ہم امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ آرڈنری سی چیزوں پر عام سی چیزوں پر ان کی قیمت سے زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں رسکن کا کہنا ہے کہ فرانس میں صرف ناشتہ کرنے پر بہت سارے پیسے امیر لوگ ضائع کر دیتے ہیں تو دوسری طرف ہم غریب لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو غریب لوگوں میں اگر کوئی مر جائے ان کی لاش کو دفنانے کے لئے پیسے نہیں ہوتے بیسیکلی اس ایسے میں رسکن نے امیر اور غریب لوگوں کے جو رائٹس ہیں اور ان کی جو ڈیوٹیز ہیں رسپونسیبیلیٹیز ہیں ان کے متعلق رسکن ہمیں بتا رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ورکنگ کلاس کے جو رائٹس ہیں وہ پراپرلی ادار نہیں ہو رہے ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پراپر دینا چاہیے امید کرتا ہوں یہ ایسے یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر کلیر ہے تو لائک کیجئے گے سبسکرائب کیجئے گے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گے اور اپنا فیڈبیک کمیٹ میں دینا نہ بھولے گا رسکن کے جتنے بھی ایسے ہیں وہ آپ کو پلیلیس یا سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے تینکی فور واشنگ دیس